ہیلو فیرنڈز آپ لوگ کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں آپ لوگ ٹھیک ہم ہلا پاکیانیں سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں ان happened چاہیے وہ انکولینں سے ہر چاہیے ہیں خاص جوجوکریفیکل welcoming میں پائی جاتے ہیں اگر کوئی ایسی اسپیسیززز ہیں چاہے وہ پلانٹس کی ہو چاہے انیملز کی ہو جو کسی خاص جیوگریفکل ایریا میں پائی جاتی ہو وہی پر ٹھررٹکٹڈ ہوں اس کے علاوہ اور کہیں نہ پعی جاتی ہو تب ایسی اس پیسیزز کو کہا جاتا ہے ان ڈیمن کی اس پیسیزز مطلب یہ کہ وہ عام توہ سے سب جگہہ نہیں پعی جاتی ہوں اس طرح کی ایسitecte چاہے وہ پلانٹ ہوں اور چاہے انمل James ہوں وہ کسی خاص geographical area میں پہی جاتی ہیں اور اس کے علاوہ کہیں نہیں پا جاتی تو ایسی اسپیسیزز چاہے وہ پلانٹ ہو کی اسپیسیز ہو چاہے انمل کی اسپیسیز ہو اس کو کہا جاتا ہے انڈیمک اسپیسیز دوسرا آپ کا جو کوئی اس کوشن کا جو دوسرا پارٹ ہے آپ کا ایکزوٹک اسپیسیز کیا کہتے ہیں کس کو کہتے ہیں تو ایکزوٹک اسپیسیز پلانٹس یا انمل کی وہ اسپیسیز ہوتی ہیں جن کو کسی ادھر ایریا سے لا کر کے کہیں پر ان کو انٹروڈیوز کرائے جاتا ہے کوئی جوگریفکل ایریا ہے جہاں پر کوئی اسپیسیز ہیں پلانٹس کی یا انمرٹس کی وہ نہیں پائی آ رہی ہیں اب ان کو کہیں اور سے لا کر کے پھر ان کو وہاں پر انٹروڈیوز کرایا جائے گا وہاں ان کو لگایا جائے گا وہاں ان کو رکھا جائے گا تو وہ اسپیسیزز جو کی یہاں نہیں پائی جاتی تھی ان کو باہر سے لا کر کے کسی جیوگریفیکل ایریا میں لگایا گیا ہے یا رکھا گیا ہے تو ان کو کہا جاتا ہے ایکزوٹک اسپیسیز ان کو ایلین اسپیسیز بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ وہاں پر پہلے سے نہیں پائے جا رہی تھی اب یہ وہاں کے لئے بالکل نہیں ہے ان کو باہر سے لا کر کے پھر وہاں انٹروڈیوز کرایا جا رہا ہے تو ان کو ایکزوٹک اسپیسیز کہا جاتا ہے ان کو ایلین اسپیسیز بھی کہا جاتا ہے اس کے کمپریزن میں جو انڈیمک اسپیسیز تھی اس کا مطلب یہ تھا کہ کسی خاص جوگریفکل ایریا میں ہی پائی جائیں اور کہیں نہ پائی جائیں تو میٹ کر دیں آپ دونوں کا ڈیفرنس اچھی طرح سے سمجھ گئے ہوں گے کہ انڈیمک اسپیسیز کیا ہے اور ایکزوٹک اسپیسیز کیا ہے اگر اس میں کسی طرح کا کوئی کنفیوزن ہے یا کوئی اور کوششن ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں تینکیو